حدیث نمبر 4242 باب ذکر الزنوب گناہوں کا بیان حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا وکیع وابیعن العمشن شاقیقن عبداللہ قال قلنا یا رسول اللہ انو آخذ بما کنن عملو فی الجاہلیتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن فی الاسلام لم يؤاخذ بما کان فی الجاہلیتی ومن اساء اخذ بالولی والآخر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے معاخذہ ہوگا کیا ہماری گریفت ہوگی ان عمال پر جو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے زمانے میں نیک کام کیے یعنی دل سے مسلمان ہوا ارکان اسلام ادا کیا اس کو جاہلیت کے عمال کا اس سے معاخذہ نہ ہوگا دوسری حدیث میں ہے کہ اسلام ان سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو حالت کفر میں کیے گئے تھے اسلام لانے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے اسلام کی برکت سے اسلام کی بدولت سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جس نے برا کیا یعنی دل سے ایمان نہ لائے نفاق اختیار کیا صرف زبان سے اقرار کیا اور دل سے ایمان نہیں لائے تو اس سے اول اور آخر یعنی دور جاہلیت کے گناہوں کا بھی معاخذہ ہوگا اور بظاہر اسلام قبل کرنے کے بعد جو گناہ کیا ان گناہوں کا بھی اس سے پوچھ ان گناہوں کا بھی معاخذہ ہوگا کیونکہ وہ گویا کفر پر برابر قائم رہا اور اس کا اسلام صرف زبان سے کافی نہ ہوگا اس حدیث شریف میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا دریافت کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کفر کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کر رہے ہیں توحید کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا دور جاہلیت میں جو نادانی کی وجہ سے یا کفر پر قائم رہنی کی وجہ سے جو گناہ کیا کرتے تھے شراب چوری وغیرہ کیا ان کا معاخذہ ہوگا گریفت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق دل سے اسلام قبول کرے گا اور احکام اسلام پر عمل کرے گا تو اس سے معاخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اسلام کی بدولت اسلام کی برکت سے اللہ تعالی سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیا تھا بندہ ان گناہوں کا معاخذہ نہیں ہوگا اسلام کی برکت سے البتہ جو دور جاہلیت میں کفر پر قائم تھا اور اب مسلمان ہوا صرف زبان سے دل میں نفاق ہے اس کے کفر چھپا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کا معاخذہ اول آخر دونوں گناہوں کا بھی معاخذہ ہوگا گریفت ہوگی پوچھا جائے گا کہ دور جاہلیت میں جو گناہ کیا تھا پھر صرف زبان سے اسلام قبول کر کے بھی گناہ کیا تو ایسے شخص کے جاہلیت کے بھی گناہوں کا معاخذہ ہوگا اور بظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد جو گناہ کیا ہے ان کا بھی معاخذہ ہوگا پوچھ ہوگی کیونکہ صرف زبان سے اسلام قبول کیا ہے دل میں نفاق ہے کفر چھپا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ابھی اپنے کفر پر باقی ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے فرمایا اے عائشہ تم ان گناہوں سے بھی بچو جن کو تم معاملی جانتی ہو حقیر سمجھتی ہو اس لیے کہ اللہ تعالی ان کا بھی معاخذہ کرے گا مطلب یہ ہے کہ آدمی صغیرہ گناہ سے بھی بچتا رہے کیونکہ حساب میں وہ بھی لکھے جائیں گے گناہ صغیرہ جن گناہوں کو بندہ معاملی سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے یہ بھی کوئی گناہ ایسا سمجھتا ہے ان سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ گناہ صغیرہ پر اسرار گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور گناہ صغیرہ جو ہوں گے اس کا بھی تعلیب ہوگا اللہ کی طرف سے اس کا کوئی مطالبہ ہوگا لہٰذا بندے کو گناہ کبیرہ کے ساتھ گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کبھی بندہ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے مخلوق میں سے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر مخلوق کی حق تلفی کرے گا کسی کی پروپرٹی حرب کر لے گا جائدات پر قابل ہو جائے گا ناجائز قبضہ کر لے گا ایک باری زمین بھی اگر کسی کی قبضہ کر لے گا تو خیامت کی دن وہ اس کے لئے وبال جان بن جائے گا لہذا چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی چاہیے لیکن چھوٹے گناہوں کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کر گزرنا نہیں چاہیے بلکہ ان سے بھی احتیاط کرنا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوالیس حدثنا حشام بن عمارین حدثنا حاتم بن اسماعیل والولید بن مسلم قالا حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاء بن حکیم نبی صالح نبی ررتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان المؤمن اذا اذنب کانت نکت سوداء فی قلبه فان تابا ونزعا وستغفرا سقل قلبه فان زادا زادت فذالک الران اللذی ذکرہ اللہ فی کتابه کلا بل ران علی قلوبہ ما کانو یکسیبون سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مؤمن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ دھبا پر جاتا ہے پھر اگر توبہ کر لے اور آئندہ کے لئے اس سے باز آ جائے توبہ کر لے کہ وہ دوبارہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا صدق جل سے تائب ہو جائے سچے دل سے توبہ کر لے اور استغفار کرے مغفرت طلب کرے تو اس کا دل چمک کر ساف ہو جاتا ہے سائقل کر جاتا ہے پالش کر دی جاتی ہے جو کالا دھبا پڑ گیا تھا اس کو مٹا دیا جاتا ہے پھر دوبارہ دل روشن اور منور ہو جاتا ہے یہ دھبا داغ دور ہو جاتے ہیں اور اگر اور زیادہ گناہ کرے تو یہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور ران سے یہی مراد ہے اس آیت میں سورہ متففین میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی بلکہ ان کے دلوں پر وہ چیز غالب آگئی جو وہ لوگ برے عمل کیا کرتے تھے یعنی گناہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے عادت ہو جانا یعنی مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے پھر فوراں اس کو خیال آتا ہے اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے صدق جل سے تائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عظم کرتا ہے استغفار مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کے دھبے کو مٹا دیتا ہے وہ دھبا وہ داغ دور ہو جاتا ہے دل دوبارہ روشن اور منور ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے پھر گناہ کرے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو جیسے جیسے ایک ایک گناہ کرتا جائے گا ایک ایک دھبا اس کے دل پر پرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ نوبت یہ آئے گی کہ گناہوں کی وجہ سے پورا دل سیاہ و تاریخ ہو جائے گا پورا دل کالا ہو جائے گا اور دھبوں میں پورا لطپت ہو جائے گا پھر اس کے دل میں خیر کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکی گی کوئی نصیحت بھی کارگر نہیں ہوگی واضح نصیحت کرنا سمجھانا بجانا بھی اس کو کام نہیں آئے گا اور پھر ران یعنی اس کا دل کوئی نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں رہے گا سورہ متفیفین میں اللہ نے جس کا ذکر کیا وہاں پر مراد یہی ہے کہ جب بندے کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو اب اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی اسی لئے بشری تقاضے کے لحاظ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبا کرنا چاہیے گناہ کبیرہ کے لئے توبا کرنا شرط ہے اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے مثال کے طور پر نماز فرض عین ہے ہر ہر فرد پر فرض ہے اگر نماز چھوڑ جائے تو صرف توبا کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس نماز کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی روزے تھے رمضان کے روزے اگر چھوڑ گئے تھے ان روزوں کی قضا کرنا چاہیے توبا کرنا چاہیے سندق جل سے تائب ہونا چاہیے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کا نام توبا ہے لہٰذا بندے کو ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے صغیرہ گناہ نیکی کے کام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے لیکن گناہ کبیرہ کے لئے توبا کرنا شرط ہے بندے کو ہر وقت ہر آن توبا کرتے رہنا چاہیے مغفرت طلب کرنا چاہیے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کیونکہ استغفار ہر بلا ہر مصیبت اور ہر آفت سے نکلنے کا واحد راستہ ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو پہنٹالیس حدثنا عیسی بن یونسر رمالی حدثنا عقبت بن علقمت بن خدیجی نی المعافر نرطات بن المنظر نبی عامر الالہانی عن ثوبان عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قال لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِ يَأْتُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال اٹھیامتا بیضا فَيَجَعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا قَالَ طَوبًا يَا رَسُولَ اللَّهُ سِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامِ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِ مِنْلَّهِ اِنْتَحَكُوْهَا صوبان رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ضرور جانتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تیہامہ تیہامہ وہ ملک جس میں مکہ اور یمن ہیں یعنی تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے میری امت کی چند قومیں قیامت کے دن تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے یعنی ان کی تمام نیک عمال ان کی یہ نیکیاں رائے گاں ہو جائیں گی اور بیکار ہو جائیں گی صحبان نے ارشایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال آپ ہم سے بیان کر دیجئے اور کھول کھول کر بیان فرمائیے تاکہ ہم ان سے بچیں یعنی وہ لوگ کون ہوں گے جو تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے تب بھی ان کو وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی اللہ کے پاس ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی وہ نیک عمال جن پر ان کو طرہ اور فخر تھا زام تھا کہ ان عمال کی وجہ سے وہ لوگ بخشے جائیں گے ان کی مغفرت ہو جائے گی لیکن ان کا پانسہ پلٹ جائے گا اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا آپ وضاحت سے بیان فرمائیے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں میں ہونے سے ہم محفوظ رہیں تاکہ ہم لاعلمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جائیں اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں تو ہم اپنے دامن کو ایسے لوگوں سے بچائے رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یقیناً وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں وہ مسلمان ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہوں گے اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن وہ لوگ یہ کریں گے کہ جب اکیلے ہوں گے تنہائی میں ہوں گے خلوت میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے یعنی حرام کام کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کی شرم سے باز رہیں گے لوگوں کی موجودگی میں برائی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو حیاء اور شرم مانع ہوگی آر بنی رہے گی لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاری کریں گے اللہ نے جن چیزوں کا حرام قرار دیا ان کے قریب ہوں گے اللہ تعالی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوگا تنہائی میں جب ہوں گے تو برائی کریں گے اور جب مجمع میں رہیں گے تو متقی پرہزگار بن کر رہیں گے ایسے لوگ اگر قیامت کے دن تہامہ پہاڑ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان کی وہ نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی بہرحال اس حدیث شریف میں اس بات کی تاقید کی جا رہی ہے کہ بندہ جلوت میں اور خلوت میں یکسان رہے ہر حال میں اللہ سے ڈرے ظاہر میں بھی باطن میں بھی لوگوں کے مجمع میں بے عزتی کے خوف سے برائی نہیں کر رہا ہے لیکن تنہائی میں ہوتا ہے تو برائی کرتا ہے تو اس کو خلوت اور جلوت میں اپنا عمل یکسان رکھنا چاہیے ظاہر میں باطن میں خلوت میں جلوت میں مجمع میں لوگوں کی موجودگی میں لوگوں کے غیاب میں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہیں بھی وہ گناہ کرے گا اگر وہ سمندر کی تہمہ بھی جا کر گناہ کرے گا یا چٹان کے اندر بھی جا کر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا یہ تصور ہونا چاہیے یہ تصور رکھ کر بندے کو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کو گناہوں سے محفظ رہنا چاہیے جو بندے جلوت میں لوگوں کے در سے حیاء اور شرم کے مارے گناہ نہیں کرتے لیکن جب موقع ملتا ہے خلوت میں تنہا ہوتے ہیں کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کی غیر موجودگی میں بے دھڑک دھڑلے سے گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور خلوت اور جلوت میں ہر جگہ اللہ کا خوف ان کو مانے ہونا چاہیے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھیالیس حدثنا حارون بن اسحاق وعبداللہ بن سعید قالا حدثنا عبداللہ ابن عدرسا نبیہ وعمیہ عن جدیہ نبی رتا قال سئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما یدخل الجنہ قالا التقوی وحسن الخلق و سئلن ما اکثر ما یدخل النار قالا الاجوافان الفم والفرج سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اکثر لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے عام طور پر جنت میں لے جانے والے اعمال ظاہری اعتبار سے جو جنت میں پہنچانے والے اعمال ہیں اسباب ہیں ظاہری وہ تو بہت سارے ہیں لیکن عمومی طور پر عام طور پر انسان جنت میں کس وجہ سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے جو بندہ تقوی و پریزگاری اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور عبادات کا احتمام کرتا ہے اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر گزرتا ہے اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاتا ہے تو ایسا بندہ تقوی و پریزگاری کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پاتا ہے اور عام طور پر جو لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں حسن اخلاق اختیار کرنے کی وجہ سے اچھے اخلاق اپنانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں حسن سلوک کرتے ہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں اور پوچھا گیا کہ اکثر کس چیز کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے یعنی عام طور پر لوگوں کو دوزخ میں پہنچانی والی چیز کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ عام طور پر دوزخ میں داخل ہوتے ہیں زبان سے بری باتیں نکالیں گے اور شرمگاہ سے حرام کاری کریں گے یعنی انسان اگر زبان کی حفاظت نہ کرے اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق قرار پائے گا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس شخص کے لئے جنت کی زمانت دی گیارنٹی دی جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے شرمگاہ کو حرام سے بچائے حرام کاری سے اور اپنی زبان سے بری باتیں نہ نکالے تو ایسے شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گیارنٹی زمانت دی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے زبان اور شرمگاہ کی گیارنٹی دے گا زمانت دے گا اس کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں بہرحال انسان کو اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے حرام کاری زناکاری اور فحوش مناظر دیکھنے اور فحوش باتیں سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور زبان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے کہ زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے انسان کا مواخذہ ہو گریفت ہو حدیث نمبر 4247 بابو ذکری توبتی توبہ کا بیان